حکومت نے عوام پر بجلی گرا دی وفاقی قابلہ نے سارفین سے 76 ارب اضافین کلوالنے کی منظوری دے دی وصولیاں آئندہ چار ماہ میں کی جائیں گی تین روپے انتس پیسے فی یونٹ کا اضافی سرچارج لگے گا وصولیاں تین سو سے کم یونٹ والے سارفین سے نہیں لی جائیں گی عوام کے بچنے کا نو چانس بجلی کے بعد گیس بم بھی پھٹ گیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گیس کی قیمتوں میں اضافہ یکم جنوری دوہزار تئیس سے ہوگا ای سی سی کی منظوری سے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی گئے پنجاب میں الیکشن کب کر آئیں؟ گورنر بلیغور رحمان کا سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا فیصلہ کل گورنر ہاؤس میں اجلاس بلا لیا سیکریٹی الیکشن کمیشن، چیف سیکریٹی پنجاب اور آئی جی شریک ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدار اتاج اجلاس ہوا عدالتی فیصلے پر عمل درامت سے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ملک میں تماشا جاری ہے آئین کہتا ہے الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے یہ کہتے ہیں پیسے نہیں کبزہ گروپ پھر رہے ہیں عمران خان کا کارکنوں سے ویڈیو لنک خطاب ایک بار پھر جنرل باجوا پر برس پڑے کہا جنرل باجوا نے یوکرین حملے کی وجہ سے روس کی مضامت کا کہا میں نے سمجھایا تو بائیس گریٹ کے افسر نے خود روس کی مضامت کرتی الیکشن کمیشن جب کہے گا انتخابات کرا دیں گے ہم چاہتے ہیں الیکشن کرائیں اور عزت سے گھر جائیں وزیرالہ پنجاب موسیل نقوی کی میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں کہیں گے پندرہ دن بعد الیکشن کرائیں تو کرا دیں گے موجودہ گرفتاریوں میں پنجاب حکومت کا کوئی کردار نہیں اس طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا ہے جیسے خان صاحب کا دور میں ہو رہا تھا جو کہ ایک پرو ایکٹیو نقصان تھا جو کہ ایک وزیرعظم اوپر بیٹھ کے خود حملہ آور تھا کہ میں کیسے اٹھاروی ترمین کو کمزور کروں کہ انہوں نے ایسے فیصلے لیے ایسے سیاسی انتہا پسندی کے مطابق فیصلے لیے ملک آئین کے تحت چلے گا تو ترقی کرے گا وزیر خارجاب الاول بھٹو نے بتا دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سوچ ملک کے لیے نقصان دے ہے یہ دہشتگردوں سے بات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ سے نہیں پھر ہمارا دل بھی نہیں چاہتا کہ ان سے بات کریں عمران خان کے دور میں آئین اور نظام خطرے میں تھا جہاں سے لگا آئین کو خطرہ ہے اس کا مقابلہ کریں گے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج تیمور سلیم جھگڑا اور محسن لغاری بھی نامزل ایف آئی نے آڈیو لیکس تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مقدمہ درج کیا واقع حکومت نے ایف آئی کو تحقیقات کی ہدایت کی تھی اب عمران خان پر آرٹیکل سکس دو سو فیصد لاغو ہوتا ہے اور نہ صرف عمران خان پر لاغو ہوتا ہے سپیکر نیشنل اسمبلی صدر پاکستان آریف الوی اور عمران خان تینوں پر آرٹیکل سکس لگتا ہے عمران خان پر آرٹیکل سکس دو سو فیصد لگنا چاہیے عمران خان نے خط لہرا کے ڈراما کیا وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کی کڑی تنقید کہا سائفر کے معاملے پر عمران خان نے عبام سے گھناؤنا کھیل کھیلا پی ٹی آئی حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا گیا عمران خان کو بچانے کے لیے ڈیپٹی سپیکر نے آئین توڑا پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ میلا سچ گیا پی ایس ایل ایٹ کا رنگا رنگ اتتاہی تقریب کے سات آغاز پی ایس ایل ایٹ کا نقمہ گانے والے گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس آئیما بیک اور ساہر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا تو شایخین جھوم اٹھے ملتان سٹیڈیم روشنیوں سے جگمگا اٹھا شاندار آتش بازی سے آسمان رنگوں سے نہا گیا جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گیا ملتان سٹیڈیم میں چھکوں اور چاکوں کی برسا دفاعی چیمپئن لاہور کلندرز اور ملتان سلطانز میں میچ چاری ٹرکٹ دیوانوں کا جوش و خروش آسمان سے باتیں کرنے لگا سٹیڈیم میں ہاؤس فل دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پراسی احسان علی انجری کے بعد پی ایس ایل سے آؤٹ سابق کپتان محمد حفیظ کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کا حصہ بن گئے مارٹن ڈپٹل پہلی مرتبہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے پر جوش کہتے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے ایک مہترین جگہ ہے یہاں نئے دوست میں بنائیں گے اور اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے پنجاب میں فلور ملز اسوسییشن ڈٹ گئی محکمہ خوراک کے ساتھ تنازے کے بعد ہڑتال کرتی آج سے گندم نہ اٹھانے کا اعلان چیئرمن افتخار کے مطابق وزیراعظم کی زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت اشیاء خرونوش کی دستیابی اور قیمتوں سے متعلق اجلاس وفاق اور صوبوں کو اشیاء ضروریہ کی سپلائے بہتر کرنے کی بھی ہدایت کہا عوام کو بنیادی اشیاء کی بلا تابطل اور کم قیمت فراہمی حکومت کی اولی انترجی ہے گندم سمیت دیگر اشیاء خرونوش کی کمی نہیں ہونی چاہیے جاپانی موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ سزوکی یاماہا کی مارکٹ میں قیمتیں 66 ہزار تک بڑی مارکٹ میں جاپانی موٹر سائیکل کے شو روم بیران ہو گئے آدھا ماہ گزر گیا سیل سفر ہونے پر ڈیلرز نے سر پکڑ دیئے مہنگی موٹر سائیکل قسطوں پر لینے کو تیار نہیں عرشد شریف قتل اسخد نوٹس کیس سپریم کورٹ نے سپیشل جی آئی ٹی سے ایک ماہ میں ریپورٹ طلب کر لی سربرا جی آئی ٹی نے بتایا کہ عرشد شریف کے قتل سے متعلق ابھی تک کوئی مواد نہیں ملا کینیا کے حکام ہمیں تفتیش کے لیے مکمل رسائی نہیں دے رہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے عرشد شریف قتل کیس کے لیے کینیا میں وکل کیا جائے جی آئی ٹی نے جو کرنا ہے کرے لیکن حقائق تک پہنچے ترکیہ اور شام میں ہالناک زلزلہ ملبے سے لاشے ملنے کا سلسلہ جاری امباد کی تعداد چھتیس ہزار سے تجاوز کر گئی ترکیہ میں ساڑھے کتیس ہزار سے زائد افراد جانبہ حق ہو چکے لاکھوں بے گھر افراد کیمپوں میں رہنے پر مجبور امدادی ٹیم نے ایک سو ساٹھ کھنٹے بعد ایک شخص کو زندہ ریسکیو کر لیا ایک ہفتے بعد حیران کن طور پر دو ننے بچوں کو بھی زندہ نکال لیا گیا لاہور میں سانہا چیرنگ کراوس کو چھ سال مکمل وزیراعلا پنجاب موسیل نقوی کی کیولیری گراؤن قبرستان آمد کیپٹن ریٹارڈ سید احمد مبین کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائے کہا پنجاب پولیس کے سپوتوں نے بہادری کی تاریخ رقم کی سید احمد مبین شہید ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے سی ٹیو لاہور مستنصر فیروز نے بھی شہید کی قبر پر حاضری تھی پولیس کے چاکو جاغن دستے نے سلامی پیش کی 24 نیوز کے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر ساجد خان ونو میں آبائی قبرستان میں سپرد خاک تدفین کے موقع پر انتہائی رقع تامیز مناظر دیکھنے میں آئے ساجد خان کی قبر پر گلدستے رکھے گئے اور قرآن خانی ہوئی سیٹی نیوز نیٹ ورک انتظامیہ کا ساجد خان کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار سینئر انکر پرسن نسیم زہرہ کا بھی مرہوم کے لوائقین سے اظہار تازیت 24 نیوز کی ٹیم سے ملاقات میں ساجد خان کے والد آب دیتا ہو گئے موسیقی